تو گزارش یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے ہم شیعہ تو کہتے ہیں انبیاء بھی معصوم ہیں اور عیمہ علیہ السلام بھی معصوم ہیں لہٰذا آپ اپنے عقیدے کا اظہار کر کے خود ہی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں اور خود ہی جناب اس کی رد کر کے اور پھر شیعوں پر تعمت لگا رہے ہیں کہ جناب شیعہ جو ہے نا پھر نوز بللہ کے توہین کر رہے ہیں رسول اللہ کی بتاہین ہم کیسے کر رہے ہیں جو علی یہ کہنا عبدوں میں نبید محمد کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں تو وہ علیہ السلام جب خطا نہیں کر سکتا خطا اجتہادی نہیں کر سکتا تو وہ اس کا سردار کیسے خطا اجتہادی کر سکتا ہے لہٰذا اس بات میں آپ غور کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے میری خصوصاں جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں سب سے دیکھیں بھائی ہر ہستی شیعوں کے ہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام ہے کہ ہم ہمارے لیے وہ ذات متبرک ذات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن کامل تھے ہاں اگر آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور آپ کو حق ہے کہ آپ کھلم کھلا آ کر آپ جناب ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جناب روز کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں تو ہماری دل ازاری ہوگی آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے نا اگر دیکھیں ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ مومن کامل تھے اور ہمارے ایمان علیہ السلام سے بھی روایت موجود ہیں اور آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں یہ نہیں کہ ہم صرف اپنی کتابوں میں آپ کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مومن کامل تھے اسی لئے ہمارے بعض اہل سنت بھائی خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مومن ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو طالب کو مومن سمجھتے ہیں محسن اسلام سمجھتے ہیں محسن رسالت سمجھتے ہیں تو لہذا اگر آپ اللہ علیہ السلام کے کفر پر دلائل دیتے رہیں گے تو پھر آپ دوسروں کسی کو اور کو بھی نہیں روک سکتے آپ کیوں کہ اگر دوسری ہستیاں ٹھیک ہے اختلاف ضرور موجود ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ احترام کریں آپ لوگ دوسرے کی جو مقدس ہستیاں ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے ہر فرق سکول آف تارڈ میں ہر کسی کا بلکہ میں تو اس بات کا بھی کہہ لوں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آتا ہے کیونکہ اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی کو آپ نے اللہ کے راستے پر بلانا ہے اللہ کی طرح بلانا ہے عدو علیہ السحبیل ربک تو اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ اخلاق جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صیرت دکھائی کہ جب کورا کرکٹ پھینکتی تھی یا ایک عورت کا سامان اٹھا کے نبی پاک نے خود بہر پہنچوایا یا ایک حاکم ایک آیا اپنا حکیم آیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو کھانا پیش کیا اور اس سے کہا کہ آپ رات آرام کریں صبح آپ سے مجھ سے مناظرہ کر لیں حالانکہ وہ آیا تھا کہ نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز بلا نوز بلا ان کی صداقت کو جھٹلانے کے لیے لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنا اخلاق دکھلایا تو وہ ساری رات سوچتا رہا جو اتنا کریم ہو جو اتنا با اخلاق ہو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو میری تھکاوٹ کو برداشت نہ کر سکے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ طریقے کار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو حق ہے کہ آپ جناب حضرت ابو طالب یا دوسری حضیوں کے بارے میں جو مرضی ہے کہتے رہے اور ہم اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم جناب حقائق آپ کی کتاب ہوں میں سے آپ کو بتائیں ایسا نہیں ہے ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دلازاری کریں لیکن جب احمد علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کسی کو سچا یا ان سے عفضل بنانے کی کوشش کریں گے پھر ہمارا بیسک عقیدہ ہے کہ ہم اس کو دفاع کریں گے کہ ابھی حضرت علیہ علیہ السلام سے رسول اللہ کے بعد حضرت علیہ السلام عفضل ترین مخلوق ہے فضلوا علیہنہ و عفضل الناس میں مبادی اسی طرح فاطمہ تو زہرہ بطول عذرہ ہے تاہرہ ہے اور یہ بی بی زہرہ ہے اسی لئے ان کا مقام ہے حسنین کی امہ ہے تو ہم ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جو کچھ ہے ہمیں حق ہے بیان کرنے کا پھر تو شیعوں کو بھی حق ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں جو کچھ ہے پھر وہ بھی ان کو بھی حق ہے کہ وہ بھی بیان کریں آپ پھر ان کو نہیں روک سکتے اگر آپ اپنی کتابوں کو سچ سمجھتی ہیں تو پھر شیعہ بھی اپنی کتابوں کو سچ سمجھتی ہیں اگر آپ کے ہاں سیاستہ ہے تو ان کے ہاں کتبہ عربہ ہے تو زہرہ عزارش یہ ہے کہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کتابوں میں بہت کچھ ہے لیکن کم از کم وہ چیزیں بیان کی جائیں جو آپ سب کے درمیان ملت اسلامیہ کے اتحاد کا سبب بنے لیکن جو بھی اٹھتا ہے جناب ابو طالب کے کفر کی بات شروع کر دیتا ہے اور جو بھی اٹھتا ہے جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کے فدق کے بارے میں بحث شروع کر دیتا ہے ایسا نہیں چلے گا آپ خیال رکھیں آپ نے کتنی دفعہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بات آئی کھلن کھلا ہر مولوینے کھڑے ہو کے جناب ان کی تعید میں جناب یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تھا وہ جناب ابو جہل نے ان کو ایسا کیا ہماری سیاہ میں کیونکہ صحیح بخاری میں ہے اسی لیے جناب جو ہے نا یہ بات صحیح ہے صحیح بخاری میں اسی لیے یہ بات صحیح ہے بھئی اگر آپ کی صحیح بخاری ہے تو سنے کافی میں بہت ساری باتیں پھر وہ بھی کہتے ہیں یہ صحیح ہے اسی طرح ان کے اور کتابوں میں ملہ یاد اور فقیمیہ وہ بھی کہتے ہیں صحیح ہے پھر آپ بھی سنیں نہ برداشت کریں اگر آپ کو حق ہے ان کو بھی حق ہے اسی لیے آپ اپنے اندر برغاش پیدا کریں اور اس کا ایک سوچے گھر میں بیٹھ کر کہ اگر جناب ابو طالب کو آپ کافر کہیں گے نوز باللہ اگر کوئی ایسی باتیں کریں گے تو ان کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے پھر ان کو بھی حق ہے کہ وہ بھی بیان کریں اسی لیے اگر کوئی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی دلہ ذاری کریں لیکن میری ایک رہ ہے کہ آپ لوگ اگر بیان کریں گے تو یہ بیان کریں گے اگر آپ لوگ ان چیزوں سے بعد آئیں گے تو ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے وہ کسی ہستی کے بارے میں یا کسی کے مقدس جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں کوئی توہین امیز الفاظ یا کلمات کوئی آہ ادا کرے اسی لیے ایک دوسرے کا احترام یہی آہ اسلام کا بہترین نظریہ ہے اور یہی اتعاد امت کی اہم ترین جو کی ہے یعنی کنجی ہے چابی ہے وہ یہ